پرساد کا تیوہار بیساکھی سے گہرا نادہ دیکھتا ہے کڑا پرساد جب گروہ نانک صاحب جی مہاراج اس پاون ستھان پر آئے ہرمندر صاحب جی کو دیکھا اس دن بیساکھی کا دن تھا اور ستگرو گروہ نانک صاحب جی نے دکھ بنجنی بیر کے نیچے بیٹھ کر کیرتن کیا پاس کے زمیدار ہلواؤ کے سنگ وہ کڑا پرساد بنا کر لے کے آئے ستگرو گروہ نانک صاحب جی نے پھر یہ وچن بولا تھا کہ یہاں صدا ہی کڑا پرساد کی دیکھ اور گروہ کی بانی کا کیرتن ہوا کرے گا کڑھا پرساد شریہرمندر صاحب کی میگا کچن کی سب سے اہم آفرنگ ہوتی ہے پرساد کچن میں روزانہ ساڑھے سات سو کلو گھی اور آٹھ سو پچاس کلو آٹا استعمال ہوتا ہے بیساکھی کے دن یہ تعداد دو گنی ہو جائے گی چینی اور پانی کا گھول پرساد کا سواد اور بڑھا دیتا ہے اسی گھول کا استعمال دو الگ الگ چیزیں بنانے میں بھی کیا جاتا ہے کڑھا پرساد لوہے کے کڑاہوں میں بنایا جاتا ہے اور یہ نام بھی اسے ان وشال کڑاہوں سے ہی ملا ہے دوسری آفرنگ ہے پیکشٹ پینی پرساد ایک میٹھا ڈرائی مکشچر جسے شردھالو اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں مشینز پینی پرساد کے روزانہ آٹھ ہزار پیکٹس تیار کرتی ہے نئی فصل کے دیوہار کے لیے کچن یہ پینی پرساد جمع کر رہا ہے وہی باہر شردھالو اس سروور میں ڈپکے لگا رہے ہیں جسے کہتے ہیں امرد سروور ایسے ہی ایک شردھالو ہے مشہور مشلن سٹارٹ شیف بکاس خنہ جو بسے تو نیو یورک میں ہے پر ان کی جنیں گولڈن ٹیمپل میں مضبوطی سے جمع ہوئی ہے گولڈن ٹیمپل آنے کی میری سب سے پہلی یادوں میں ایک ہے یہاں دادی کے ساتھ آنا اور کبھی کبھی پوری فیملی کے ساتھ یہاں کی پلیٹس یہاں کی دیواریں یہاں کی چھت یہاں کا سب کچھ میرا ایک حصہ رہا ہے بکاس کی دادی انہیں بچپن میں روٹی بنانے والے سیکشن میں سیوہ کے لیے لائے کرتی تھی یہاں ہزاروں سیوہ دار روزانہ دو لاکھ روٹیاں بیلتے ہیں بڑے ہوتے ہوئے گولڈن ٹیمپل کی کمیونٹی کچن میری لائف کا حصہ رہی ہے جب میں خوش ہوا تب یہاں آیا اور جب جب دکھی ہوا تب بھی یہاں آیا امریکہ جانے سے پہلے میری آخری میل اور واپس آنے کے بعد پہلی میل یہی پر تھی چوبیس گھنٹے چلنے والی اس کچن میں اینجی کی کوئی کمی نہیں پہلے سیوہ دار دو بڑے سیکشنز میں روٹیاں بیلتے ہیں اس کے بعد بڑے بڑے تبوں پر انہیں سیکھ آ جاتا ہے اور آخر میں سکھی روٹیوں کو چپڑا جاتا ہے صحیح پہچانہ آپ نے گھی سے یہاں سے یہ روٹیاں اب سیدھے جائیں گی لنگر ہال میں اس بیچ ایک اور راؤنڈ کے لیے لنگر یا کمیونٹی فوڈ تیار ہو چکا ہے کچن میں بنی ڈال کو سیوہ دار ہاتھوں سے اٹھا کر لنگر ہال کے سروس ایریہ تک لے جاتے ہیں قدم برابر چلتے رہتے ہیں اندر باہر کے کم سے کم سو چکر تو لگ ہی جاتے ہیں سیوہ دار اندر دو فلورز پر موجود وشان لنگر ہال کی طرف بڑھتے شدھالوں کو ساف پلیٹس اور چمچ پکڑاتے ہیں ورڈز اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا یہاں کی جنیروسٹی ٹوگیئرنیس اور ایک ساتھ کام کرنا جب آپ یہاں کی چن میں آتے ہیں یا کمیونٹی ہال میں جہاں وہ لنگر سرک کرتے ہیں میری دادی ہمیشہ کہتی تھی یہ صرف کھانا نہیں ہے یہ آپ کو ہیل کرتا ہے اور یہ بلکل سچ ہے یہاں لنگر کا تھوڑا سا ہی کھانا جب بھی میں کھاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف میرے شریل کے لیے نہیں ہے یہ اس سے کہیں بڑھ کر میری آتما کے لیے ہے ایک لیڈی تھی جو یہاں پر روز آتی تھی میں انہیں دیکھتے ہوئے ہی بڑھا ہوا ہوں تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ میں آپ کو یہاں روز دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا ہاں یہاں میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلانے آتی ہوں تو میں نے کہا اوکے آپ کھانا کھلانے آتی ہیں تو آپ کا بیٹا یہی پر رہتا ہے انہوں نے کہا نہیں وہ بھگوان کے پاس رہتا ہے روٹی پوٹر ہوتی ہے یہ ہاتھ پھیلا کر گروہ کے پرساد کے روپ میں لی جاتی ہے یہ گروہ کی دین جو ہے جب آپ لنگر میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر مہنگی کپڑوں میں ڈائیمنڈز اگرہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ایک وقت کا کھانا جھٹانا مشکل ہے اور یہی یہاں کی ایک جھٹا ہے جو لوگ دکھاتے ہیں یہاں لنگر میں ایک ساتھ کھانا کھا کر یہاں آنے والا ہر شدھالو پنگھت میں بیٹھتا ہے اوپر والے کی نظر میں سب برابر ہیں بیساکھی یا نئی فصل کا تیوہار آہی پہنچا ہے اور سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی شری گروہ گرنث صاحب آرام فرمانے کے لیے نکلتے ہیں ایک بار پھر بھکتی سے سرابور ارداسوں کے پاٹ اور کیرتن کے بیچ اکال تخت کی سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے پویتر گرنث گروہ گرنث صاحب کو پالکی پر لے جایا جاتا ہے نئی فصل یا بیساکھی کے تیوہار میں ایک ہی دن بچا ہے اور تیرہ ایکڑ کا اوگینک فارم تیزی سے اپنی سبزیاں نکالنے میں لگا ہے یہ خاص طور پر شری ہر مندر صاحب گروہ دوارا کو ہی سبزیاں دیتے ہیں اور شردھالوں کی پلیٹس تک آرگینک فوڈ پہنچاتے ہیں آرگینک فارم ہم نے 2015 سن میں شروع کیا تھا یہاں پہ ہم نے سوچا تھا بھی آرگینک فارم جو لگ لگ لوگ کر رہے ہیں کیوں نہ ہم اپنے گروہ گھر کے لیے یہ شروع کریں اور اپنی سبزی جو ہے اپنے لنگروں میں فری ارم کاؤسٹ بیجیں ہم ایک دن چھوڑ کے وہاں پہ لنگر بے گھر میں بھیج رہے ہیں سبزی یہ دہ صرف تے صرف اہی مقصد ہے اپنی سچھانڈ شری ہرمندر صاحب دربار صاحب جیو بھی دنیا پر سنگت جڑی ہے درشن کرنے واسدے آندی ہے اپنے پروارہ آندے نال آندی ہے او جڑی ہے پیور جڑا واسدرشن کرنے نال نال پیور لنگر بھی شکے پیور آرگینک ہزاروں کلو سبزیاں نکال کر ساف کر کے بوروں میں بند کی جاتی ہے اور ایک دن چھوڑ کر گولڈن ٹیمپل میں لے جائی جاتی ہے لیکن بے ساکھی پر قریب دو لاکھ لوگوں کے گرو دوارے آنے کی امید کے چلتے اتنی سبزیاں پوری نہیں پڑیں گی پروکیورمنٹ انچارج لکھ بیر سنگھ ہول سیل مارکٹ میں ہے مانگ کو پورا کرنے کے لیے وہ خود ایکسٹرا سبزیوں کی خریدداری پر نظر رکھتے ہیں سٹور کی پر جو وہ پہلے بتا دیتا تھا سانو پھر کتنا سمان آپ نے پاس بیلنس ہے وہ نے پرچیج کارماس سے ایک کبتہ پہلے بولتا پھر اتنا سمان چاہیے وہ سے دارتی لیے وہ پرچیج خرید کی تھی جانتی ہے سبزیوں سے لدے ٹرکس سٹورز کی طرف بڑھتے ہیں سبزیوں کے انلوڈ ہونے کے بعد انہیں الگ کر کے صاف کیا جاتا ہے جس کے بعد ہی انہیں وشال چوپنگ ایریا میں لے جایا جاتا ہے یہاں سیوہ داروں کا ایک بڑا جتھا لنگر کے لیے انہیں تیار کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے یہاں روزانہ پانچ ہزار کلو سبزیاں کاٹی جاتی ہیں بیساکھی کے دن یہ تعداد قریب دس ہزار کلو ہو جائے گی یہاں سے کٹی ہوئی سبزیاں پکانے کے لیے کچن میں لے جائی جاتی ہیں میکا کچن کو چوبی سو گھنٹے چلائے رکھنے کے لیے یہاں چار سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو کام پر رکھا گیا ہے کچھ تو یہاں دسیوں سال سے کام کر رہے ہیں اپنے تجربے سے وہ گیارہ سے زیادہ وشال کڑاہوں میں کھانا بنائیں گے یہاں مینیو ہر روز بدلتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جی امبر سار میں گرام دا سن لنگر ہے اور جہاں تقریباً ہر دن کا ایک وکھرا مینو ہوتا ہے تو اس میں آج جو بڑا ہے وہ کل نہیں بنے گا کل کے بعد تو اس طرح وکھرا مینو بنے گا ایسی صاحب سے ہر ہفتے گا جی سیڈنگ کی ہے تھالی میں آج ہوگی بالک، گاجر اور آلو کی مکس سبزی اور دال کھانا بنانے میں گھی سب سے اہم ہے جو کھانے کی نیوٹریشنل ویلیو بڑھاتا ہے سہی ناپ میں کابو ہائیڈریٹس، پروٹین اور نیوٹرینس والا یہ کھانا سہت کے لیے اچھا ہے نئی فصل کے تیوہار کے لیے ایکسٹرا کچنز لگائی جائیں گی ان میں سے ایک تو لنگر ہال کے ٹھیک باہر ہے جو خاص طور پر جلیبیاں سرف کرے گی بھارت کی پسندیدہ مٹھائیوں میں سے ایک یہ سیوہ دار پیار سے ڈو تیار کرتے ہیں کلونت سنگھ کی سترک نگاہوں کے سامنے اس کے بعد ڈو کو تیل میں تل کر جلیبیاں بنائی جاتی ہیں دس بارہ سال سے آ رہے ہیں صرف خاص دن اور بساکیے والے دن ہی آتے ہیں لنگر لگے گا یہاں رات دن کے لیے دراصل یہ جو جلیبیاں ہیں یہ پنجاب میں بہت مہتو رکھتی ہیں جلیبیاں کھا کر ہر کسی کا منپرسن ہوتا ہے خوشی کے موقع پر لوگ جس طرح میٹھا کھاتے ہیں اس طرح خوشی کے موقع پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے کھانے کے لیے میٹھا ملے جلیبیاں جو ہیں وہ بڑی ہی فیمس چیز ہے پنڈوں میں شہروں میں بھی فیوریٹ ہے یہ سیوہ دار چوبیس گھنٹے بینا رکھے جلیبیاں بنائیں گی بیساکھی کے دن پندرہ سو کلو جلیبی بنائی جائے گی جو قریب دو لاکھ شدھالوں کو سرف کی جائے گی آنند پور سے آئے بلدیو سنگھ کے جتھے نے دوسری کچنز میں بھی کام شروع کر دیا ہے انہوں نے باہر والی کچن میں کام سنبھال لیا ہے جس میں دو وشال کڑاہے ہیں ایک میں چار سو کلو دالے بنیں گی تو دوسرے میں میٹھے چاول سو کے قریب سیوہ دار اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کلہ آنندگڑ آنندپور صاحب سے جڑے ہوئے ہیں اور سارے جتنے بھی ہمارے مین جو ہے ہمارا کلہ آنندگڑ آنندپور صاحب ہے جی کم سے کم پچاس کونٹل دال لگ جاتی ہے کئی چاول بن رہا ہے کئی دال سبزی بن رہی ہے کئی کھیر بن رہی ہے سب الگ الگ بن رہا ہے سٹور میں پڑے ہیں وہ دسے کلو نکال کے اور لسن لے جا ساتھ میں کٹ کے لیا جیسے سنگت آتی جائے گی ویسے سبزی بھی اور بنے گی اور پرسادہ بھی اور بنے گا جس بھی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ایک دم بنے گی اسی بیچ امرت سر سے تیس کلومیٹر دور اٹاری بارڈر جیکاروں سے گونج اٹھا ہے نئی فصل کے تیوہار پر ہر سال ایک سو پچاس سے زیادہ شرط دھالوں کا جت تھا پنجاب سے پڑوسی دیش پاکستان کے لیے نکلتا ہے وہ سیما بار کے سکھ گرو دواروں میں کمیونٹی کچنز یا لنگر لگائیں گے اٹاری ٹرین سٹیشن پر وہ سمجھوتا ایکسپریس میں سبار ہوں گے جو دونوں دیشوں کے بیچ چلنے والی سپیشل ٹرین ہے سکھ کوم بیساکھی کے دن بینہ کچھ کھائے پیئے ننکانا صاحب پنجا صاحب کے درشن کرنے چاہتی ہے ایک جتھا برنالا صاحب سے پنج صاحب کی سیوہ کے لیے اور وہاں کے پوتر ستانوں کے درشن کے لیے جا رہا ہے میں پہلی دفعہ جا رہا جی گروہ نے بہت بڑی مہر کیا جی اگر آگے موقع دیں گے پھر سے سیوہ کروں گا چاہتی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں پر جمعی برف کھانے کی بات سے تھوڑی پگھل کر نزدیکی لاتی دیکھتی ہے بیساکھی بس ایک دن دور ہے امرت سر سے قریب پچاس کلومیٹر دور گندی ونڈ گاؤں میں ماحول تیوہار کے جوش سے بھرا ہے بھگوان سنگھ کی فیملی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نکل پڑی ہے بیساکھی یا نئی فصل کا تیوہار منانے بیلے میں درشن کرنے مطھا ٹیکنے جاتے ہیں مہاراج کو جیسے اب ہماری فصل پک گئی ہے تو ونڈتی کرتے ہیں مہاراج کو کہ ٹھیک طریقے سے فصل سنبھالی جائے ہانے والی فصل کی تیاریوں کے لیے مہاراج کو مطھا ٹیک آتے ہیں درشن کراتے ہیں ان کا ٹیکٹر جو یہاں کے کسانوں کی آنکھ کا تارہ ہے اس پر سوار ہو کر سب نکل پڑے ہیں گاؤں کے میلے کی طرف جس کے بعد وہ شریحرمندر صاحب جائیں گے شہر کے باہر لگے میلے میں مستی ہے جھولے ہیں اور ہے جشن کا ماحول شاندار کپڑوں میں سجے لوگ اپنا نیا سال مناتے ہیں سکھوں کے لیے بیساکھی صرف نئی فصل کا تیوہار نہیں ہے اس دن دسویں اور آخری گرو گرو گوبند سنگجی نے سکھوں کو یو دھا سنتوں کے پریبار میں بدلا تھا جس کا نام ہے خالسا پند دسویں بادشاہ جی نے سولہ سو نینیانوے اسوی میں انند پور صاحب جی میں ایک بہت ہی بڑا اکتر کیا تھا اس اکتر میں ستگرو بادشاہ جی نے پانچ سکھوں کو چنا ان پانچوں کے سر لیے ان کو سرجیت کیا پھر امرت کی داد تیار کر کے ان پنج پیاروں کو امرت کی داد بکشیش کی اس لیے سکھ پنت کے اندر سکھ دھرم کے اندر جو بیساکھی کا پویتر دن ہے یہ بہت ہی ماننی ہے اس مبارک دن پر شریحرمندر صاحب میں بھاری بھیڑ امڑی ہے بیساکھی کے سنہرے پیلی رنگ کے کپڑے پہنے آج گرو دوارے میں قریب دو لاکھ شدھا لوں اس کے چاروں دواروں سے اندر آ رہے ہیں اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ہر چیز بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے اپنے گرو کا آشیرواد لینے کے لیے لوگ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں گرو دوارے کے اندر آنگن میں چاروں کونوں میں ہر شدھا لوں کو پانی پلایا جاتا ہے بھگوان سنگھ راستہ بناتے ہوئے ہر مندر صاحب کے سٹورز کی طرف جا رہے ہیں ان کے کندھوں پر ہیں گےہوں کے دو بورے اسے کہتے ہیں دسونت دسونت کا مطلب ہوتا ہے جی کہ جو ہم کمائی کرتے ہیں کوئی زمیداری کا کام کرتا ہے وہ اپنی فصل کاٹتا ہے اس میں سے جو دسویں حصہ ہے اسے گرو کو ارپن کرتے ہیں یہ جو فصل پک گئی ہے فصل کا جتنا بھی دسویں حصہ ہوتا ہے وہ اپنے دربار صاحب یا استحان پر لے کے جاتے ہیں لنگر میں ڈالتے ہیں آٹھا ڈالتے ہیں کوئی کنگ ڈالتا ہے سب اپنی شردہ کے حساب سے اپنا حصہ لے کے دربار صاحب جا کے نمشکار کرتے ہیں اور لنگر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں شری ہر مندر صاحب میں بڑھتی بھیڑ کے بیچ بھگوان سنگھ اور ان کا بیٹا آنگن میں دوسرے شردھالوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آج کے پویتر دن سب ساکشات گروہ سے آشروات لیتے ہیں جس کے بعد وہ کھانے کے لیے لنگر ہال کی طرف جائیں گے بھاری بھیڑ کو سرف کرنے کے لیے سبھی کچنز پورے جوش میں جھٹے ہیں روٹی تیار کرنے والے تیسرے روٹی میکنگ سیکشن کی تینوں مشینیں لگا تار چل رہی ہیں سیوہ دار پہلے آٹا گوندنے کی بڑی بڑی مشینوں میں ڈو تیار کرتے ہیں پھر ڈو کو تین مشینوں میں ڈالا جاتا ہے اور وہ برابر سائز کی روٹیاں بنا کر آگے بڑھاتی جاتی ہے روٹی مشینز پورے دن چلتے ہوئے لنگر ہالز میں آنے والی بھیر کا پیٹ بھرتی ہے سب سے بڑی مشین قریب پانچ ہزار روٹیاں بنا سکتی ہے اور باقے کی دو تین تین ہزار روٹیاں بناتی ہیں یعنی یہ ایک گھنٹے میں گیارہ ہزار روٹیاں تیار کرتی ہیں مشینوں کا ساتھ دیتے ہیں ہاتھ سے روٹی بیلنے والے سیبادار گولڈن ٹیمپل میں آج قریب بیس ہزار کلو آٹا استعمال کیا جائے گا اگر یہاں ایک مہینے میں استعمال ہونے والے گیہوں کے بوروں کو ایک کے اوپر ایک لگایا جائے تو ان کی اجائی تین برج خلیفہ کے برابر ہوگی آنند پور کے بلدیو سنگھ کے جتھے دوارا سنبھالی جا رہی باہر والی کچن میں کھیر تیار کی جا رہی ہے کھیر ہر لنگر کا ایک اہم حصہ ہے جو کھانے میں مٹھاس کھولتی ہے دودھ پاس کے گاؤں سے دان میں ملا ہے سیبادار ایک گھنٹے تک کھیر کو چلاتے رہیں گے جس کے بعد یہ پروسنے کو تیار ہوگی یہ سروبنی کمیٹی کے سیوک کے لیے ہم آئے ہیں ہمیں جو سروبنی کمیٹی حکم دیتی ہے وہ ہم بناتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس وقت ہم چاوڑ بنا رہے ہیں کڑا پرساد بنا رہے ہیں کھیر بن رہی ہے یہاں کڑی بن رہی ہے امرتی بن رہی ہے مل کے سب چل رہے ہیں جی سروبنی کمیٹی بھی بنا رہی ہے ہم بھی بنا رہے ہیں ساتھ میں دل روٹی سب چل رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی فری کمیٹی کچن پوری طاقت سے کام میں جھٹی ہے شدہ لنگر ہالی ہے شدہ لنگر ہالز کی طرف بڑھ رہے ہیں ہر شدہ لنگر ہالو کا سواجت کرتی ہے شدہ سے بھری ایک کہاوت وہی پکاتا ہے وہی دھالی میں سجاتا ہے اور وہی کھاتا ہے سکھ دھرم میں سب سے اہم ہے سب کو ایک برابر ماننا پلیٹس چمچ اور کٹوریاں دی جاتی ہیں شدہ لنگر کچنز یا لنگر ہالز کی طرف بڑھتے ہیں دونوں ہالز میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن لنگر کھانے سے پہلے ہوگی ارداس موسیقی ہر شدھالو کو سیوہ داروں کی ایک پوری فوج سرف کرتی ہے جہاں اندر بیٹھے سب ہی شدھالو لنگر کھا رہے ہیں وہیں باہر ایک اور جتھا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے کھانے کے بعد پلیٹس اگلی بار استعمال کیے جانے کے پہلے کئی بار دھوئی جاتی ہیں